نیک کام کا جذبہ دل میں آیا تو کیا کرنا چاہیے حضرت مولانا رشید احمد بنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یہ جو اللہ کی جانب سے یہ توفیق آگئی نیک کام کا جذبہ اور خیال یہ اللہ کا مہمان ہے کیا فرماتے ہیں اللہ کا مہمان ہے لیکن معمولی برجے کا مہمان نہیں ہے بہت نازک ہے توفیقِ خداونجی مہمان است نازکتر کیا بہت نازک مہمان ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اس کا احترام اکرام کرنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہوئے اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے دل میں خیال آیا مجھے سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تو فوراً شروع کر لو کیا یہ نہیں کہ بعد میں دیکھا جائے بعد میں وہ توفیق نہیں رہتی ہے آپ کے دل میں خیال آیا آج میں تین سو دروسلی پڑھ لوں کیونکہ آج کوئی کام نہیں ہے بارش بھی ہے اور کھیت میں بھی نہیں جانا ہے تو فوراً تذویر اٹھا کے اپنے معامل پورا کر لو دل میں خیال آیا ہے کہ آج بیٹھے ہوئے ہیں چلو صلات الحاجات پڑھ لیں والنبی والی صلات الحاجات فوراً شروع کر لو دل میں خیال آیا ہے کہ میرے پاس وقت ہے اس وقت اور صلات التذویر پڑھ لوں گا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ہو سکے تو روزارہ پڑھ لوں نہیں تو ہفتے میں ایک دن پڑھ لوں ایسا بھی نہ ہو تو مہینے میں ایک دن پڑھ لوں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک منہ پڑھ لوں یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک منہ پڑھ لوں دل میں خیال آیا کہ بیٹھا ہوا ہوں غنیمت ہے میں آج صلات التذویر پڑھ لوں تو فرمایا کہ دل میں خیال آیا فوراً اپنے عمل کر لیا عمل وجود میں آگیا عمل وجود میں اور اس کے بعد آپ کو عمل کرنے آسان ہو جائیں گے سوستی کالت دور ہو جائے گا اور اگر آپ نے کہا کہ اس وقت تھوڑی سردی ہے تھوڑی دیر کے بعد پہلے ہم آرام کر لیں گے جو غرمی حاصل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو آپ نے تاخیر کی اس کی وجہ سے وہ توفیق واپس سے لے جائے گی